السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علیہ رسول کریم اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے دو سباب کا یہ کہنا تھا کہ جناب علی ویٹامن سی اور ڈی میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ کہ جب ویٹامن سی اور ویٹامن ڈی آپ کو بنانا ہی ہو میں بات کر رہا ہوں ہربل اعتبار سے آئیورویدہ کے اعتبار سے قانون مفرد آزا کہتے ہیں بات سے کہ اب قانون مفرد آزا والا ہربل والا آئیورویدہ والا تو ویٹامن سی اور ڈی کی ٹیبلٹس تو نہیں خریدے گا بزار سے نا بزار سے وہ لکھے گا ٹھیک ہے یا تو خود بنائے گا یا خود بنانے کا طریقہ بتا دے گا ٹھیک ہے بزار سے اگر آپ دیکھتے ہو تو اس دیفیشنسی کے لیے جو آپ مارکٹ سے چیزیں لے رہے ہیں نوے فیصد تو وہ سنتھیٹک ہیں ٹھیک ہے لوگ ہے وہ لیتے رہو گے ہمیشہ کھاتے رہو گے خریدتے رہو گے پرچیزنگ کرتے رہو گے پیسے لگاتے رہو گے ٹھیک ہے نا تو ایک معالج کو کے علم میں ہونی چاہیے بات کہ بھئی یہ چیز ہم نے خود بنانی ہے اور اگر پیشنٹ آپ کا باہر ملک میں ہے تو پھر آپ اس کو بتا دیں طریقہ ٹھیک ہے نا طریقہ آسان ہے مشکل نہیں ہے اس میں یہ ایک ہے دو باتیں سمجھ لیجئے کہ ویٹامن ڈی کرتا کیا ہے ویٹامن ڈی کرتا کیا ہے قانون مفرد آزا کے اعتبار سے ویٹامن ڈی کا جو مزاج ہے وہ پانچ نمبر ہے پانچ نمبر سمجھتے ہیں روح کا مزاج گرم اور تر ٹھیک ہے جی گرمی پیدا کرے تاکہ زندگی میں ایک حرارت ہو محسوس ہو اور تری پیدا کرے تاکہ اتنی لبریکیشن ہو کہ آپ کی گاڑی انجن چلتا چلا جائے ٹھیک تو گرمی اور تری جب آپ پیدا کرنے پر آئیں گے تو اس کے لئے اگر آپ کو ویٹامن کی ضرورت ہو پیشنٹ اس بات پر مریض جو ہے اس بات پر فٹ ہو جائے کہ جی مجھے تو ویٹامن ڈی چاہیے مجھے تو ویٹامن سی چاہیے ٹھیک ہے نا اور آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کو ضرورت بھی ہے ٹھیک ہے مریض کو تو نہیں پتا کہ اس کو کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے مگر اگر کہیں سے ایک پروپر طریقے سے اس کو ریکمانڈ کر دیا گیا اور پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے یہ ہربل میں چاہیے مجھے سنتیٹک میں دیگر طریقے سے نہیں لینی تو پھر یہ آپ کو بنانی ہے ٹھیک ہے تو آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ محض زیتون کا تیل زیتون کا تیل آلیو آئل ٹھیک ہے یا پھر دیسی گھی جو گائیں کا ہوتا ہے لیمن یلو کلر میں ہوتا ہے یا یلوش کلر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ ملکل وائٹ نہیں ہوتا گائیں کا دیسی گھی ٹھیک ہے تو یہ اس میں یہ خود ویٹامین ڈی ہے اور زیتون کا تیل خود ویٹامین ڈی ہے نورمل بندے میں ہمت ہے حوصلہ ہے عادی ہے تو وہ تو ایک بڑا چمچ بھی لے سکتا ہے چاہے تو ڈائریک لے لے اور چاہے دوسرے لے لے ٹھیک ہے اور اگر عادی نہیں ہے تو ایک چاہے کا چمچ بھی لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے بھی کام آپ کا ہو جائے گا ویٹامین ڈی کے اعتبار سے ٹھیک ہے نا دوبارہ غور سے سن لیجئے آپ کا گائیں کا دیسی گھی اگر آپ کو دستیاب ہو جاتا ہے یا آپ اس کو ارنج کر لیتے ہیں تو یہ سو فیصد ویٹامین ڈی ہے اور میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو کہ ہربل پہ آئیورویدہ پہ قانون مفرد آزا پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سنتھاٹک یا دیگر انی ادھر سور سے جو کہ ہربل سے ریلیٹ نہیں کرتی آپ کو اس سور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بن گیا اور اسی طریقے سے اگر کسی کو سی کی ضرورت ہے تو ویٹامین سی کیلئے آپ کے بعد بہت سارے سورس موجود ہیں لیکن سمجھ لیجئے کہ ایک بہترین سورس لیمو بھی ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم بات لیمو کی کرتے ہیں کہ جناب علی روزانہ نہارمو ایک کینو کا جیوس پی لو یا جناب علی ایک لیمو نچوڑ کے سادھے پانی میں پی جاؤ تو وہاں پہ وہ لوگ جو کہ تھائرائٹ کے شکار ہیں حربل میں آئے اور ویدہ میں قانون مفرد آزا میں لیکن جو لوگ تھائرائٹ کے یعنی کہ پریشانی ان کو ایسی فٹ ہو گئی دماغ میں کہ وہ خطرہ جو ہے ان کو خوف جو ہے نکل نہیں رہا تھائرائٹ فوبیا ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ ان کو نہ لیمو دے سکتے ہو سی کی صورت میں ویٹامین سی کی ضرورت کے اعتبار سے یعنی کہ پیشنٹ کو کسی نے ریکمنٹ کر دیا کہ آپ کو ویٹامین سی کی ضرورت ہے اور پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ میں جناب علی بزار کی بنی بنائی میڈیسن نہیں لوں گا سنتھیٹک دوائیں نہیں لوں گا مجھے حربل میں چاہیں تو ایسی صورت میں اب آپ وہ پھر تھائرائٹ کے خوف کا بھی شکار ہے تو ایسی صورت میں نہ آپ اس کو کینو کھلا سکتے ہیں نہارمو نہ آپ کو کینو کا جوس پلا سکتے ہیں نہ اور ان جوس جس کو آپ کہتے ہیں اور ان جوس مطلب خود نہیں چوڑا ہوا یہ بزار کا ڈبے کا اور ان جوس بالکل بھی نہیں تو اسی طرح لیمو بھی نہیں دے سکتے نہ لیمن جوس دے سکتے ہیں کیوں کہ وہ گلے کے خوف میں مبتلا ہے کہ میرے گلے کو یہ چیز میچ نہیں کرتی اس کو لیتے ہیں تو کچھ نیگیٹیو ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے بہت آسان سا کام کریں بہت آسان ترین کام پوست لیمو لیمو کا چھلکہ سوکھا ہوا اور بلکل باریک ترین پیسا ہوا آپ کے قریبی پنسار سٹور سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ دنیا کا بہترین ویٹامین سی ہے صحیح ہے اور اصلی ہے اور ہربل ہے ٹھیک ہے جی تو ایسی صورت میں آپ نے جناب علی ویٹامین سی کے اعتبار سے اگر اس کو لینے کی ضرورتی ہے نہیں کہ زندگی میں کرنٹ نہیں ہے زندگی میں کرنٹ نہیں ہے ایمنٹی سسٹم جو ہے وہ اچھا نہیں ہے کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا کھا لیا تو بس طبیعت میں جی بوجھ گرانی پن محسوس ہو گئی زندگی میں کرنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت کا مطلب ہوتا ہے کہ سی کی ڈیفیشنسی میں آپ جا رہے ہیں اور ویٹامین سی کے آپ کو ضرورت ہے تو جب ویٹامین سی کی ضرورت ہے اور آپ کو ہربل میں لینا ہے تو پھر جو ہے آپ یہ ایک کلو پوست لیمو لیمو کے چھلکے کا پاودر آپ کو دکاندار سے بہ آسانی دستیاب ہوتا ہے ٹھیک ہے سی جو ہے جتنا لیمو کے جوس میں ہوتا ہے اتنی ہی مقدار میں ماترہ میں پوٹنسی میں اس کے چھلکے میں بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو چھلکا سوکھا ہوتا ہے یہ سات سو گناہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اس لیے کہ صرف پانی اڑتا ہے خوشک ہونے کی صورت میں اس کے کیمیکل اور اجزاء قائم رہتے ہیں چونکہ پنساری سمجھدار ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو سائے میں خوش کرتا ہے دھوپ میں نہیں سکھاتا کیونکہ دھوپ تو ویٹامین ڈی گروپ ہے اگر دھوپ میں سکھائیں گے تو سی اڑ جائے گا یعنی 50% تو ڈیمیج ہوئی جائے گا ٹھیک ہے نا تو ایسی صورت میں اس کو سائے میں خوش کیا جاتا ہے لیمو کے چھلکے کو بے شک کینو کے چھلکے کو بھی سائے میں سکھا لیں ٹھیک ہے تو وہ بھی یہی کردار کرے گا پیسہ ہوا خوشک ڈرائی فارم میں پیسہ ہوا پاورڈر فارم میں آپ کو پنساری سے مل جاتا ہے اور یہ بہترین ویٹامین سی ہے ٹھیک ہے جی اکثر افراد یہ چاہتے ہیں کہ جناب والی ڈی اور سی ہم ایک ساتھ کھا جائیں الگ الگ سیلیکشن کا اور کھانے کا ہمارے پاس نہ موقع ہے نہ ٹائم ہے تو اس کا ایک دنیا کا سان ترین طریقہ سمجھ لیجئے کہ سی اور ڈی اگر ایک ساتھ آپ لینا چاہیں تو ایک کلو زیتون کا تیل لے لیجئے اور زیتون کے تیل میں سے آدھا کب زیتون کا تیل نکال لیجئے الگ کر لیجئے اس میں گیارہ لیمو نہیں چھوڑ دیجئے تازے ٹھیک ہے اب اس تیل کو ہلکی آنچ پہ اتنی آگ دیں کہ بھاپ بننی شروع ہو جائے گی بھاپ اڑنی بند ہو جائے تو سمجھ لیں کہ پانی اڑ گیا اور لیمو کا جو اوریجنل سیٹرک ہے وہ اس تیل میں آ گیا ٹھیک ہے جی اب اس تیل کو تھنڈا ہو جانے کی صورت میں جو باقی تیل ایک کلو تھا اس میں ملا دیں ٹھیک ہے جی تو یہ ایک ہی وقت میں ویٹامین ڈی بھی ہے اور ویٹامین سی بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے تو دس قطرے بھی کافی ہیں ٹھیک ہے ڈیلی آپ مارننگ میں لے لیں یا دھوپیر کو لے لیں شام کو لے لیں یا راس ہوتے وقت لے لیں صرف دس قطرے ٹین ڈروپس کافی ہیں آپ کا ویٹامین ڈی بھی بہترین پرفارنگ کرے گا باڈی میں اور جناب علی سی بھی بہترین کردار ادا کرے گا آپ کے جسے میں ٹھیک ہے جی آسان ترین طریقے سے ایک بات بتائیں امید ہے جب عمل کر لیں گے اللہ ریزل دے گا دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی